ایم ایف کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تیریف بڑھانے سے مہنگائی کی شرح میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کرائیں حکومت انتخابی اصلاحات کیلئے تیار آپوزیشن کو مساکرات کی دعوت ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا اصلاحات پر کوئی تیار نہیں بوٹ کو عزت پارلیوان کو عزت دینے سے ہی ملے گی آپ نے ہمیشہ پرچیوں سے اقتدار لیا فواد چوہدری کا تنس الیکشن ایک دوہزار سترہ میں انچاس تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وزیراعظم ایسے انتخابات چاہتے ہیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے نون لیگ اصلاحات میں سنجیدہ نہیں بابر آوان کی تنگی جہاں تک انتخابی اصلاحات کی مقصد پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آج سے نہیں انتخابی اصلاحات پر کام کرتی آ رہی ہے اور جو بھی رفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں جہاں تک حکومت کی بات ہے کوئی حکومت کا موقع تو کچھ سیریسٹی نہیں لیتا الیکشن رفارمز کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت کو کوئی سنجھیدہ نہیں لیتا بہتر ہے یہ کام الیکشن کمیشن کرے نون لیگ اے نے دو سو ان انچاس کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے بیلٹ باکس کسی اور کی تحویل میں دینے کا مطالبہ غیر ذمہ دارانہ اور ناقابلی قبول ہے بلاول بھتوں کی پریس کانسنس اگر یہ یاد رکھیں ہمیں کبھی نہیں کہا ہمیں کہ کیسے ختم کر دو کچھ کر دو ہم چاہتے ہیں امران خان انصاف کریں گے جانگیر ترین کو یقین تفتیش سے نہیں ڈرتے کبھی نہیں کہا کہ کیس ختم کر دیں مقدمات کی بنیادیں کسی اور وجہ سے ہیں اس میں ایف آئی اے کا کوئی کردار نہیں پیپلز پارٹی اور نون لی سے کوئی رابطہ نہیں پی ٹی آئی راہنما حلکی بات کرنے کا قائل نہیں شاہ محمود قریشی کے بیان پر تفسر چونسری برادران کے لیے اچھی خبر احتساب عدالت نے حمدن سخزار دستاسواجات کی انکواری بند کرنے کا حکم دے دیا غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف تحقیقات پر راہ چھے مئی کو دلائل طلب مصطفیٰ کمال نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا سات ماہ کول گورنر سن نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی آفر کی تھی سربراہ پی ایس بی کا دعویٰ مصطفیٰ کمال نے تحریک انصاف کا حصہ بننے کیلئے ملاقا کی عمران اسماعیل کا جواب منتخب عزیراعظم عوام میں نکلتے ہیں تو کرفیو نہیں لگا ہوتا عوام کی خدمت ہو تو خالی دکانوں پر شوک نہیں کرنے پڑتے مریم نواز کا ٹویٹ عوام مہنگائی سے دوچار عمران صاحب فلم کے شوٹنگ میں مصروف کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں مریم اورنگ زیب کا رضی عمر مریم اور سیڈکے رضی Woojah آپ کو دادا جانا جیسا آپ کی حرکت ہی نہیں ہے تو 하니까 اسیسنٹ کمیشنر سیالکورت کو جھار پلانے کا معاملہ فردوس آشک آوان کے عثمان بلتار کے ساتھ ملاقات رمضان بازار واقعی کی ریپورٹ پیش کی ناکس اشئے ضروریہ پر بھی بریفنگ وزیراعہ پنجاب نے چیف سیکیٹری سے تفصیلی ریپورٹ مانگ دی وزیراعہ پنجاب عثمان بلتار صاحب نے چیف سیکیٹری صاحب اور مجھے جائنٹلی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس واقعے کی خود انکوائری کرنے کا خیصہ کیا ہے چینی لائنوں میں لگا کے جو عوامی استحصال ہے اس پہ وزیراعہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے چیف سیکیٹری صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں عوام کی نماندگی کرتے ہوئے غصہ بھی آ جاتا ہے چیف سیکیٹری کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے مٹھی بر لوگ حکومتی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تحقیقات ہوں گی رمضان بازار کی چینی وارکیٹس میں کیسے گئے عثمان ڈار بھی ایسی ظالم عاملے کی حقیقت نہیں جانتے فردوس عاشق عوام کی میڈیا صاحب فردوس عاشق عوام کو فوری اوڈیسٹی ہٹانے کا مطالبہ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں قرادات جمع کرا دی معاونے خصوصی کا خاتون افسر کے ساتھ رویہ افسوسناک بیوراکریسی میں تشویش کی لہر دور گئی قرادات کا مطلب موسیقی 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 ستاسی ازار نو سو تریپن ایکٹیو کیسز ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرحہ نو آشاریہ ایک ساتھ پیسد ریکار آئندہ چند ہفتے پاکستان کے لیے نازل بہت احتیاط کی ضرورت ہے اسد امر نے خبردار کر دیا ایک سال سے زائد ایسے سے کرونا کی تباہکاریاں جاری دنیا بھر میں یومیا کیسز نو لاکھ سے تجاوز کر چکے وفاقی وزیر اسد امر کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اگزامہ چالیس سے انچاس سال کے عمر کے افراقی ویبچینیشن کا آغاز جون تک ایک کروڑ نوے لاکھ خوراکیں حاصل ہوں گی اب تک تین کروڑ دوست کی دیل سائن کر چکے ڈاکٹر فیسر سلطان وزیراع الاسند کی زیر صدارت انصدادی کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس حیدر آباد اور شرقی کراچی میں مزید سخت اخدامات کا فیصلہ پابندیوں کی خلاف ورزی قبول نہیں ایس او فیس پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے مراد علی شاہ کی ہدایت سربراہ فاق بزائیہ سے یو اے ای کے سفیر کی ملاقات متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ائر چیف کو اہدہ سنبھالنے پر مبارک ہوا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبات لے خیال بنگا دیش میں دو کشتیوں کے درمیان دس سادن شبیس افراد جامحق پانچ مسافروں کو بچا لیا گیا حکام راہ سے کی تحقیقات کا حاصل ہے ایک موڈی ہیڈلر سکا رہا گی اینو این سی بھی پورے پارتے پیچھ مینو کوئی ناہ رہا جمعیاں تے ناہ رہا سکتا جے اپنی سنگار صدی جتہ ہوئی ہے تا جتہ ہوندی رہو گی بہت بہتیا ہویا جہاں لوگانے بیجے پی نو پیچھے سٹے آگا ایدھنا پوری سانو بھی خوشی یا تیڑی جتہ ایک سانہ دی چکین نہیں ہوگی بینگار سمیت چار ریاستوں میں موڈی کو شکر کسان خوش مٹھائیاں تقسیم دھرنوں میں جشن کا سما بی جے پی کے خلاف نارے پانچ ماہ سے جاری احتجاج مزید تیز کرنے کا احلا کرونا سے دنیا بھر میں پتیس لاکھ سولہ ہزار سے زیادہ ہلاکتیں بریسیل میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک ہزار دو سو دس امباد کولمبیا چار سو پیچاسی روس تین سو بیالیس ترکی تین سو چالیس اور امریکہ میں تین سو بارہ افراد جانسے گا کرونا سے بھارت میں تباہی سورتحال مزید بگڑ گئی ایک ہی روز تین لاکھ سرطہ ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین ہزار چار سو بائیس ہلاکتیں مجموعی تعداد دو لاکھ اٹھارہ ہزار سے بھی تجاوز کر گئے بھارت میں کرونا کے شدید حملوں سے آئی پی آل بھی متاثر باولنگ کوج بھارت میں ترکیتر کے تیس پوزیٹی فانے سے کلکاتا نائٹ ریجر اور رائل چیلنجز بھرنگلور کے درمان ہونے والا آج کا مات ملتا ہے پرمین تینس مرد اوپن میں اپس ایف نمبر دو ناومی اوساکا کو دوسرے ہی راؤن میں شکر جمہوریہ چک کیرولینہ معاقہ نے دو ایک سے کامیابی حاصل کی گوروں کے دیس میں پاکستان زندہ بار برمینگم الباما میں کنگ باکسنگ عزت خان کھاکر نے صرف دو میٹر انگلیش حریف کو ناٹ آؤٹ کر دیا ایتاروی فوٹبال لیگ رسٹانو رونالڈو کا جازو سر چڑھ کر بولا یوینٹس نے حریف اڈینیا کو دو ایک سے شکست دے رہی can't do the right thing can't do the wrong thing اور سپر ہیروز کی نئے نسل نے دنیا کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ایکشن سیبرپور را سیریز جیوپیٹرز لیگزی کا نیا ٹویلر جاری سات مئی سے اینٹین ایڈ پر ویلیس کی جاہی موسیقی